اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل نیو جنریشن ون ٹو تری دوستو ایک ہفتے کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں مصروف تھا اور اس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا تھا حالانکہ بتانے کے لئے تو بہت ساری چیزیں ہیں دوستو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں ہم ایک بار میں تو اپلوڈ نہیں کر سکتے ایک بار میں تو ساری چیزیں نہیں بتا سکتے اس لئے دوستو مجھے وقتن فوقتن جیسے جیسے وقت ملتا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا ایکسپریئنس شیئر کرتا ہوں اور آج میں دوستو بات کروں گا بلکہ آج میں بتاؤں گا کہ ایک اپریشنل ایمٹی فائر آئی سی یعنی کہ آپ ایم جو ہمارا ہوتا ہے پینتالیس اٹھاون آئی سی یا ٹی ایلو سیون ٹو یا جتنے بھی اپ ایم ہوتے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے پاپر اس کی پاور سپلائی ہمیں کس طرح سے دینا چاہیے دوستو یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپ ایم خراب ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا ریزر میں نہیں بتا لگتا دوستو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسی غلطی کرتے ہیں پیر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اپ ایم آپریشنل ایمپلی فائر آئی سی خراب ہو جاتا ہے تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپ ایم کو پراپر پاور سپلائی کے ساتھ کیسے ہم اپ ایم کو ہم سیف کر سکتے ہیں تو دوستو فور ایمپل آپ یہ سمجھ لیں کہ دوستو جیسے کی یہ ہمارا فور ڈبل فائیو ایٹ آئی سی ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس آئی سی پر ہم فیفٹین وولٹ سے زیادہ کی سپلائی ہم اس کو نہیں دے سکتے ہیں اگر مثال کے طور پر اس پر اٹھارہ وولٹ تک کی سپلائی آ جائے تو یہ چل تو جائے گا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس پر ہمیں آنا شروع ہو جائے گی اور یہ آئی سی بلکل اچانک سے یہ آئی سی خراب ہو جائے گی تو دوستو ہم اس کو فیفٹین وولٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں ایک تو جی آر سی ہوتی ہے فور ڈبل فائیو ایٹ اور اسی کا ایک دوسرا ویریانٹ ہے اس پر ہم ٹوئنٹی ٹو وولٹ تک دے سکتے ہیں لیکن وہ جو ویریانٹ ہے وہ جلدی ملتا نہیں ہے مارکٹ کے اندر تو سیم یہی نمبر ہوگا لیکن کوٹ کا فرق ہوگا اس پر آپ بائیس وولٹ تک آپ ڈال سکتے ہیں اور اس پر آپ پندرہ وولٹ تک آپ اس کی سپلائیز پر ڈال سکتے ہیں تو دوستو میں ہی آپ لوگ ریکمنٹ کروں گا دوستو کہ اس پر آپ ففٹین وولٹ بھی نہ ڈالیں بلکہ اس کو آپ ہمارے پاس جیسے کے ریگولیٹر آئی سی آتی ہے ہمارے پاس جی دوستو ریگولیٹر آئی سی آتی ہے اٹھتر بارہ یہ پلس کے لیے ہوتا ہے اور دوسری جو آتی ہے وہ انتھر انتھر بارہ یہ مائنس وولٹ کے لیے ہوتا ہے تو دوستو کوشش کریں کہ اس آئی سی کو بارہ وولٹ سے زیادہ کی پاور سپلائی نہ دے اگر آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آئی سی زیادہ وقتوں کے لیے چلے تو آپ اس کو بارہ وولٹ سے زیادہ اس کی پاور سپلائی آپ مت رکھیں اس میں اور اس کو دوستو آپ نے فکس والٹیج ہی دینا ہے آپ کو دیکھیں یہ ایک مجبوری کی حالت ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر ریزسٹر کا استعمال کرتے ہیں والٹیج کو ڈراب کرنے کے لیے ہم نے ون کے کا ریزسٹر لگا دیا تو اس پر فلیکشویشن ہوتی ہے مطلب کبھی والٹیج بہت زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے تو اس پر جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پارک جھٹکہ گئے لیں آپ جیسے کہ ہم سوچ آف کر کے آن کرتے ہیں دوبارہ پھر آف کر کے پھر آن کریں گے تو اس پر جو فلیکشویشن ہوتی ہے اس پر آئی سی اس سے ویک ہو جاتی ہے خراب ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے تو اس لئے دوستو اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے ریگلیٹر آئی سی جو فکس آئی سی ہمارے پاس ہوتی ہے جیسے بارہ وولٹ ہوگی اٹھتر زیرو پانچ بھی آتا ہے اسی کا ہے یہ اٹھتر زیرو بارہ تو دوستو آپ اس سے جو ہے آپ نے اس کو فکس وولٹیج دینا ہے اور اس کی سپلائی ہم کس طریقے سے دیں گے اس میں دیکھیں دوستو ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے جیسے کہ یہ اٹھتر زیرو بارہ ہے میں ایک کا صرف بتا دوں گا آپ کو معلوم ہوتا پتا ہونا چاہیے دوستو کہ اٹھتر زیرو بارہ کا جو پہلے پین ہوتی ہے ورن ٹو اور تھری پہلے پین جو ہوتی ہے یہ انپوٹ کی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اس پر اٹھارہ وولٹ تک آپ پاور سپلائیز پر دے سکتے ہیں جب آپ اٹھارہ وولٹ یہاں پر دیں گے تو یہ جو اس کا آخری والی جو پین ہوتی ہے یہ اس کا آؤٹپوٹ ہوتا ہے یہاں سے آپ کو فکس وولٹیش نکلے گا بارہ وولٹ کا اور یہ آپ کا گراؤنڈ جائے گا تو دوستو اب اس آئی سی کا بھی آپ سمجھ لیں کہ ہمیں اس آئی سی پر کیسی پر آپر طریقے سے ہمیں اس کے اندر کام کرنا چاہیے میں جلدے لیے بتا رہا ہوں تاکہ دوستو ویڈیو لمبی نہ ہو فور ایکزمپل یہ آپ یہ آپ کی آئی سی ہے اٹھتر زیرو بارہ جسے آپ نے یہاں پر اٹھارہ وولٹ دیا یا پندرہ وولٹ آپ نے دیا یہ آپ کا گراؤنڈ ہے تو جب آپ یہاں پر ڈی سی بارہ وولٹ دیں گے ڈی سی لکھ دیتا ہوں ڈی سی دیں گے تو یہاں پر دوستو کوشش کریں کہ یہاں پر ایک پچیس وولٹ کا آپ کیپسٹر لگا دیں پچیس وولٹ کا کیپسٹر لگا دیں اگر اٹھارہ وولٹ آپ دے رہے اور اس پر جو کم سے کم ہنڈرڈ مایکرو فیرٹ تو رکھیں آپ اس پر ہنڈرڈ مایکرو فیرٹ کا ایک کیپسٹر یہاں لگا لیں اور جب یہاں سے آوٹپٹ ہمیں ملے گا بارہ وولٹ دی سی تو یہاں پر بھی ہمیں اس طرح کرنا ہے سولہ وولٹ سولہ وولٹ کا ایک کیپسٹر یہاں پر لگا دینا ہے دوستو اور اس کو گراؤنڈ سے گراؤنڈ سے لگا دینا ہے اس کا بھی ہنڈرڈ یو ایس ہونا چاہیے اور اس میں مزید کچھ یوں کر لیں دوستو تاکہ ہمیں وغیرہ نہ آئے ایک چھوٹا کیپسٹر یہاں پر لگا لیں ایک سو چار بھی ٹھیک رہے گا یہاں پر بھی اسی طرح سے لگا لیں ایک سو چار دوستو اب یہ جو ہے یہ بلکل پروپر ہو گیا یعنی کہ آپ کو یہ بہترین سیچ ایک چیز بن گئی ہے بلکل آپ کی یہ آئی سی بھی سیو ہو گئی ہے اور اس کے آگے جو پاور سپلائی جا رہا ہے وہ بھی بہت اچھا ڈی سی بن گئے جا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے لے کر آنا ہے اس کو آپ نے یہاں پر سارا کام کیا یہاں سے لے کر آنا ہے اور پین نمبر آٹ پر آپ کو اس طرح سے لگا دینا ہے دوستو اس طریقے سے ہماری اور جب بھی آپ آپ اپ ایم بنائیں تو یہ اس میتھڈک آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے دوستو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ اکثر آئی سی جو ہے ہماری اپ ایم جو ہے یہ خراب ہو جاتی ہے لیکن آپ کو جب آپ یہ میتھڈ آپ استعمال کریں گے آپ یہ اس پروسس سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کا جو اپ ایم ہے اپریشنل ایمپریفائر آئی سی ہے یہ بلکل سیو رہے گی اور کسی قسم کا ڈسٹورشن ہمینگ یہ سب کچھ بھی نہیں آئے گا تو دوستو یقیناً دوستو آپ نے اس ویڈیو سے کوئی سیکھا ہوگا تو اپنے بھائی کو اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اور میں نے یہ سوچا ہوا ہے دوستو کہ میں ایک لو پاس فلٹر آپ لوگ کے لئے گر آ رہا ہوں بہت اچھا لو پاس فلٹر ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ڈائیگرام کے بعد ایس اپریکٹیکل وہ چیز کی جائے اور اس کے سانڈ ٹیسٹنگ بھی کی جائے تو جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یار جلیل دی سے سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تو اپنے بھائی کو اجازت دیں ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں السلام علیکم